یہ اللہ کا کرم ہے مجھے خوشی ہوئی ہے میرے عزیز مولانا اسرار رشید اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے برکتیں دے ان کے باپ عالم نہیں ہیں لیکن یہ بہت بڑے علم والے ہیں جتنا ان کا قد ہے نا علم ان سے زیادہ ہے ویسے تو قد جو ہے نا یہ علامت ہوتی ہے کسی چیز کی ایسے نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کا قد بھی لمبا تھا تو علم تھا نا لیکن کوئی کوئی صحابہ کرام ایسے تھے جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن بسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ قاماتوہو اکثر من علمیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا قد علم کی علم سے چھوٹا ہے قادر چھوٹا ہے حضرت عبداللہ بن مسود کا لیکن علم ان کا بہت بڑا تھا حضرت عبداللہ بن مسود بہرحال مجھے خوشی ہوئی آج بھی خوشی ہو رہی ہے اور پہلے ویسے بھی میں نے اللہ رب العزت نے مجھ سے کام لے لیا یہاں کے نوجوان یاد رکھیں یہ ایک بات ایک خلوص کی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی سیلیکشن بھی ہے انتخاب بھی ہے یہ انسان کے اپنے کمال کی کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کا اس نے مجھ سے کام لے لیا یہاں کے نوجوان جب میں آیا تو میں نے یہاں دیکھا بڑے بڑے علماء جہاں پاکستان سے پہنچے تھے ان کے علم کو زنگ لگ گیا کیوں کہ انہوں نے آگے پڑھایا نہیں تو میں نے سوچ لیا یہاں کے نوجوانوں کو علم عطا کروں گا پڑھاؤں گا اور الحمدللہ میں نے محنت کی اور اللہ نے کام لیا میں سمجھتا ہوں ان نوجوانوں کی بھی بہت بڑی محنت تھی یہ مولانا اسرار رشید جو ہے یہ پیدل یہاں سے چلتے تھے یہ سکٹ فرور ہے نا آپ گر یہاں سے پیدل چلتے تھے کہاں ڈروز لینا ہے فیضان رسول میرے پاس آدھے وہی عادت بنی ہوئی ہے نا ان کو عادت بنی ہوئی ہے وہ عادت یہ ہے یاد رکھیں یہ علم کا شغف اور ان کے ساتھی مولانا راشد مولانا راشد اور شمس شمس بھی ہیں آپ کے ساتھ سجاد یاسین مولانا سجاد یاسین یہ سارے ایک ہی کلاس تھی اور الحمدللہ یہ پوری کی پوری کلاس تو ہے یہ کامل اور اکمل بن گئے مولانا سجاد مولانا سجاد